حسین کیوں نہ ہو آپ کی خاک پاس شفا کیوں نہ ہو آپ کے ایک ایک ذرق خاک نے کائنات کو دین دیا ہے بس کل چونکہ شام غریبہ میں بہت دیر تک پڑھتا ہوں تو مجھے میں پڑھ نہیں سکتا شام غریبہ دیر تک ظاہر ہے انسان میرے امام ششمکور کی وہ روایت مجھے اس قدر ست آتی ہے اس قدر ست آتی ہے مجھ سے مسائب پوری تفصیل سے بیان نہیں ہوتا اس لیے کہ امام ششم اور امام پنجم دونوں نے فرمایا اے ابو بصیر ایک مومن اگر کربلا میں ہوتا تو اس کا دل پھڑ جاتا امام ششم کر جاتا دل پھڑ جاتا برداشت نہیں کرتا میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس وقت خیمیں جلے ہیں جب شہزادیاں خیمیں جلنے کے بعد خیموں سے باہر نکلیں اور جس وقت لوٹنے کا وقت آیا جب آل رسول کو لوٹنے کے لیے فوج دشمن فوج آدھا آئی ہے صرف شہزادی نے تین مقامات پر بابا کو پکارا تھا ایک یہی منزل تھی دوسری منزل زندان کوفہ اور تیسری منزل درہ دربار شام اس منزل پر علی کی بیٹی نے اگرچہ آخا حسین وسیعت کر گئے تھے اگرچہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ذمہ داری علی کی بیٹی کے دوش پر ہے کربلا دین کا محافظ ہے کربلا دین کا محافظ ہے مگر کربلا کی محافظ زینب ہے کربلا کی محافظ زینب ہے شہزادی نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے عجب ہے اے خلیل کربلا اے نو اے ابراہیم اے موسا اے عیسیٰ آجاو علی کی بیٹی کا امتحان دیکھ لو شہزادی جب خیمہ جل چکے تھے جب فوج سامنے آئی تو میں اس کی تفصیل میں معذرت خواہ ہوں خواتین سے بھی آپ سے بھی مجھ سے بیان نہیں ہوتا میں نہیں بول سکتا مجھے معاف کر دے صرف شہزادی نے جب خیمہ جل چکا تھا آقا زین العابدین کو آخری لمحے جب باہر نکالا تھا تو زین العابدین کو جب شہزادی نکال رہی تھی ایک مرتبہ شہزادی نے نجف کا رخ کر کے آواز دی بابا میری چادر بابا میری چادر میں جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا یقینہ آپ سمجھتے ہیں کیوں علی کی بیٹی نے پکارا بابا میری چادر جس وقت شہزادی نے یہ پکارا اس وقت معصوم بچے اب جب خیمہ جل چکے ہیں ابھی ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا جب بچے میدان کی طرف منتشر ہوئے ہیں تو راوی کہتا ہے سکینہ بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف چلی ہے اور جب مقتل کی طرف چلی ہے تو یہ شیخ عباس قمی کی کتاب نفس المحموم خدا آپ کو رولانے کے لیے یا کسی کو رولانے کے لیے نہیں نفس المحموم جہاں سے مقتل میں شہادت کے بعد کیا ہوا یہ اس کی ہیڈنگ ہے جب معصوم سکینہ بابا کہتی ہوئی جا رہی تھی مقتل کی طرف کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میری لال آجاؤ میں یہاں آجاؤ جب شہزادی جب چیار سال کی واسم بچی بابا کی صدا سنتی ہوئی آواز دیتی ہوئی بابا کہا ہو بابا کہا ہو جب آگے پہنچی جب حسین کے گردن کو جب تھاما تو شمر ملون آیا جب بچی کو اٹھا رہا تھا اور کانوں سے جب بوندے چھین رہا تھا تو آپ آقا حسین کو چھوڑ کر معصوم بچی نے چاچا کو صدا دی چاچا عباس شمر مجھے شمر مجھے تباچے مار رہا ہے چاچا چاچا شمر مار رہا چاچا چار سال کی بچی جب نہرہ و کمکہ رکھ کر کے آواز دے ہائی میرے پہلوان چاچا کہا ہو شمر مجھے تباچے مار رہا ہے چاچا بس اللہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 وَبِلْإِسْلَامِ الَّذِينَ وَسَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِعَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالسَّلَّمْ صَلَوَاتِ خطبہ غدیر جس کا وعدہ کیا گیا تھا اتفاق سے میں سمجھنا تھا اجھ میری آخری مجلس سے اس میں میں آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت لوں گا نہیں بلکہ میرے بعد جو خطاب کرنے والے تھے ظاہر ہے بولای کائنات کا یہ ارشاد ایسے ہی موقع پر عرب تربی بنقدل ادائن میں نے اپنے پروردگار کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا انسان ارادہ کرتا ہے مگر ضروری نہیں ہی کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے سارے سفر کے وسائل اور سب کچھ مہیاں تیار بیک لے کے چلے ہیں اور اتفاق سے فلائٹ کینسل ہو گئی تو پتا چلا کہ میرے آپ کے بس میں وہ معاملہ نہیں کوئی تین چار دفعہ خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ یہاں نیارک کے کینڈکٹ میں غدیر کی مناسبت سے بلا رہے تھے اتفاق سے انہوں نے ایسے چونکہ ٹرونٹو اور یہ نیارک وغیرے ظاہرے لے سے وقت کے حساب سے تین گھنٹے کا فاصلہ ہے اسی لئے میں پہلے دس بارہ دن میں نین کا وقت معاین نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ایک عجیب پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ائرپورٹ پر پہنچ گئے کوئی چار اسی غدیر کو میرے ساتھ ہی ہوا پہنچ میں ائرپورٹ پہنچ گیا جب میں ائرپورٹ پہنچ گیا ان کی واقعن بعض وقت ان کی ٹیکنالوجی جدد سب دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں سواریوں کو بٹھا دیا اندر جہاز میں بیٹھ گئے اعلان ہو چکا کہ جہاز چللا ٹھیک دس منٹ کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ ٹائر پنچر ہو گیا اور سب پھر وہ بٹھا کے ٹھیک کر رہے ہیں بلکل وہی پاکستانی بس والی پھر چالیس منٹ کے بعد کر رہے ہیں نہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ نکل جائیں برا حال پسینے میں تر لوگ چیخ رہے ہیں پھر باہر نکالا چالیس منٹ کے بعد پھر بٹھایا کہا نہیں وہ اصل میں ٹائر آیا نہیں ہے تو تم بٹھا کیوں رہے ہو تو وہ آخر ہوا نہیں میں نہیں پہنچ سکا پانچ گھنٹے کے بعد کوئی دوسری فلائٹ دے رہے تھے تو میرے پہنچنے تک رات کے بارہ بچ جاتے اور بیچارے جلسہ نہیں ہو سکا دو دفعہ یہ ہوا تو کل سے جو خطاب کرنے تھے ڈاکٹر سلمان تورایو صاحب وہ اسی طرح سے شاید ان کے ساتھ بھی یہ ہوا نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو اب میں آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا اپنے ایک گھنٹے کے حساب سے چلیں گے جی نہیں وعدت اچھا آپ تیاری کرکا ہیں بستر لے کرکا ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو دو گھنٹے بولوں گا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لئے ہے چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو میں کوئی مومین سو جائے جب میں دیکھتا ہوں سامنے کوئی گر رہا ہے تو پھر مجھے بھی گرنا آتا ہے سلام علیکم السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد اس خطبے کو تبری نے اپنی مشہور تاریخ میں تاریخ تبری میں اس خطبے کو ابن اسیر نے کامل التواریخ جو ان کی تاریخ ہے اس میں اس خطبے کو سیرت میں بھی سیرت حلبی جو کل میں لے کہایا تھا اس نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں کیارہ اٹھارہ زلحج کے روزے کو ساٹھ 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 مہینوں کے روزے سے افضل قرار دے رہے ہیں جبکہ مستند ترین ان متواتر روایت یہ ہے کہ رمضان المبارک جو شہر رمضان افضل شہور ہے افضل ماہ اللہ ہے شہر اللہ ہے اس میں ایک روزہ دس مہینوں کے برابر ہے ان کے ہاں اٹھارہ زلحج کا ایک روزے جو ہے وہ ساٹھ سال کے روزوں کے برابر ہے تو بیچارے کو شاید سورہ موارک نانزلنا یاد نہیں تھی اب بارال جو بھی تھا لیلت القادری آپ یہ سمجھیں گے کہ وہاں رات کی بات ہے تو رات میں تھوڑی روزہ ہوتا ہے روزہ تو دن میں ہوتا ہے تو لیل سے مراد رات بر جاکنے کا وہاں لیل سے بس یہی فلسفہ آپ دیکھئے مکتب اہل البیت میں واقعا آپ صحیح تفسیر تلاش کرنا جائیں روزہ تو دن میں ہوتا ہے لیلت القادری خیر من الفشار کیوں روزہ تو دن کا ہوتا ہے رات کا تو ہے نہیں ہاں سرور کائنات کے جنگ خندق تک رات کا وقت بھی محدود تھا اس محدود وقت میں ابتار کر لیا کر لیا نہیں کیا پھر مجبور ہیں رات بر روزہ رکھیں مگر دیکھا کہ کچھ کچھ نہیں بلکہ بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ رات کو خدا نہیں دیکھ رہا تو بہرحال جو رمضان کے علاوہ جو جائز ہے اس کا ارتکاب کرتے تھے پھر خدا نے کہا کہ تم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پائے اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اس کا سبب بھی یہ لوگ نہیں بنے بلکہ جنگ خندق میں وہ صحابی جو تین دن تک ابتار نہیں کر پایا اور چوتھے دن گر پڑا سبب وہ بنا رات بر اجازت کا سبب وہ بنا جس کی وجہ سے پھر رات بر کھانے کی کھانے پینے اور ہم اس طرح کی اجازت ملی اس سے پہلے اجازت نہیں تھی تو رات کو تو روزہ ہے نہیں روزہ دن میں ہے لیلت القدر خیر من الفشر قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضلے تو روزہ تو ہم دن میں رکھتے ہیں تو یہ قدر کی رات کیا ہے وہاں پر امام صادق صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم روایت ہے حضرت نے ارشاد فرمایا یہاں لیلت القدر اسی لیے میں شہزادی کوننگ کی سیرت کے سلسلے میں آغا محترم نے بلائے تھا تمہیں نے ارس کیا تھا آیت اللہ شیخ ناصر مکاریم شیرازی کی کتاب ہے فاطمت الزہرہ اسلام اللہ علیہ شہزادی پر وہ یہ کتاب لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کتاب کا مقرد چونکہ کتاب جب آپ لکھنے جاتے ہیں تو کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے کہ آپ کس موضوع پر لکھ رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں آپ کی کیا غراز و مقاصدیں کتاب کس کام کی ہے یہ سب مقدمے میں آپ کو لکھنے ہوتا یہ میرا حدف یہ ہے میں اس حدف کی خاطر یہ کتاب لکھ رہا ہوں بعض افراد مثلا لکھنے کے عادی ہیں وہ بغیر لکھے بیٹھے نہیں رہ سکتے وہ جو جو دیکھا وہ لکھ لیا جو سنا وہ لکھ لیا نہیں ایک شخص واقعا پڑھا لکھا ہے معاشرے کے لیے ایک کام کرنا چاہتا ہے بعض مثلا اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں بعض اپنے کام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں بعض بشریت کی اصلاح چاہتے ہیں بارہ ہر ایک اپنا اپنا ایک حدف اور مقصد ہوتا ہے جو کتاب لکھتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ مقصد مقدمے میں لکھتا ہے کہ میں نے یہ کتاب اس مقصد کے تحت لکھی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اگر کسی شخصیت کی صیرت پر آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو جیسے شخصیت ہے ویسے کتاب ہوگی جیسی کتاب ہوگی ویسے اس کا مقدمہ ہوگا تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی محترم تقریبا دھائی سو کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے ایک کتاب آپ کے سامنے تفسیر نمونہ جس کی ستائی جلدیں ہیں تفسیر نمونہ خود تقریبا سات آٹھ ہزار صفات پر مشتمل ہے دھائی سو کتابیں ہیں تفسیر نمونہ کے علاوہ اور بھی تین اور تفسیریں ہیں ان کی یعنی ایک تفسیر موضوعی ہے چار جلدوں پر مشتمل ہے وہ الگ ہے ایک اور تفسیر ہے جو تفسیر نور کے نام سے ہے وہ الگ ہے اور اسی طرح سے تقریبا دھائی سو کتابوں کے مصنف ہیں اتنے بڑے مصنف اتنے بڑے عالم اور مرجع صاحب توضیع المسائل ہیں حضرت شہزادی کورین سرمال علیہہ پر کتاب لکھتے وقت کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا ایسا مقدمہ لکھوں جو شہزادی کورین کے شایعان شان ہو اور جو شان شہزادی کی ہے وہ جبریل نہیں سمجھ پائے ہم کیا سمجھیں گے عالم ملکوت میں خلاخ عالم بیٹی کے ذریعے باپ کا تعارف کرائے تو اس شہزادی کے عظمت کے شایعان شان مقدمہ میں کہاں سے لاؤں میں پریشان تھا باسٹویں جلد بحار پورے جلد اول سے شروع کیا کہ کہیں بحار میں کوئی روایت میں جا باسٹویں جلد میں جا کے مجھے ایک روایت مل گئی امام ششم صلوات اللہ سلام علیکہ کے اور وہ روایت یہی ہے کہ حضرت نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر یہاں لیلت القدر قدر کی رات سے مراد رات نہیں ہے شہزادی ہیں شہزادی ہے کونین ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر ایک زہرہ کا رات جاگنا ہزار سالوں کی عبادت سبزل ہے وہاں مولای کائنات کو سرور کائنات نے خطاب دیا ضربت علی یوم القندق افضل بن عبادت سخلے امام صادق صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ہم بھی شریک ہیں خود آئیمہ بھی شریک ہیں یعنی امیر الممنین کو یہ جو خطاب دیا سرور کائنات میں ضربت علی یوم القندق خندق کے دن علی کی ایک ضربت افضل من عبادت سخلیں جن و انس کی عبادت سے وہ ایک ضربت افضل ہے تو امام ششم فرماتے ہیں انس میں ہم خود آئیمہ بھی شامل ہیں جہاں ایک ضربت کے مقابلے میں ائیمہ علیہ وسلم شامل ہو کہاں میری آپ کی نماز کہاں میرا آپ کا روزہ کہاں میرا آپ کا حج تو جب علی کی یہ فضلت ہے کہ ایک ضربت جن و انس کی پوری کائنات کی زندگی عبادت کے برابر ایک ضربت ہو تو پھر علی کی شان میں ہمکفو وہی ہو سکتی ہیں جس کا ایک رات جاگنا ہزار مہنو کی عبادت کے برابر وہی ہم کفو علی ہو سکتی ہیں اسی لیے چونکہ مقام عظمت میں کردار و سیرت کو دیکھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں واقعاً شہزادی کونین سلام علیہ تو اب چونکہ غدیر غدیر خم کے سلسلے میں جو خطبہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کل سے آج میں نے تقریباً نصف خطبہ تو پیش کیا ہے مگر ترجمے میں شاید میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں مگر جس جو حد جہاں تک جس منزل تک پہنچنا ہے یقیناً میں پوری کوشش کروں گا چونکہ آپ بھی تیکر کا ہے میں نے بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا کل ہی اعلان کیا تھا کہ آپ تیار ہو کا یہ میں زیادہ ٹائم لوں گا مگر اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ یہ میری آخری مجلی سے مرمینہ ارز کیا کہ اتفاق سے کل بھی ہے اور پرسوں بھی ہے تو پرسوں انشاءاللہ اس خطبے کو میں انشاءاللہ اقتتام تک پہنچاؤں گا مگر جس منزل تک آج پہنچنا چاہیے انشاءاللہ میں اس منزل تک پہنچ جاؤں گا خطبے کے اصنات چونکہ اس کے بعد میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا میری آواز رک جاتی ہے کل ہفتے کو دو تین اور مجلسے ہیں تو میرے اس کے بعد جو ٹیپ کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آج میں نہیں کر سکوں گا اس کے بعد مجھے ایک گھنٹہ اور بولنا پڑتا ہے ٹیپ کرانے کے لئے تو وہ مجھ سے آج نہیں ہو سکے گا چونکہ یہی پر میں اگر آپ وقت زیادہ لوں گا پھر کل میری آواز دن میں دو تین اور مجلسے ہیں پھر رات کو یہ مجلس یہاں بھی مجلسے ہیں تو آج ٹیپ کے لئے معذرت خواہوں بہرحال اس وقت میں پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں سرور کائنات کا یہ خطبہ تواریخ میں احادیث میں چونکہ اس کے اثنات میں انہوں نے پورے پورا اثنات کتابوں کے نام صفحے سطر سب بتا دیا ہے مقدمے میں جس عزیز نے یہ سوال کیا تھا خطبہ غدیر اور اس کا ترجمہ تو خطبہ غدیر پڑھ رہا ہوں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس عزیز نے خط میں لکھا تھا میرا اور بہت سے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا تو ان کی اس خواہش کی بنیاد پر کہ ان کا اور بہت سے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے مگر کیا کیا ہے یعنی تبری نے بھی بخاری نے بخاری نے ایک ٹکڑے دیا حاکم نشاپوری نے پورا خطبہ دیا خطبہ ملا کے نہیں دیا فلا راوی نے یہ کہا ہے اس کے بعد آدھا ٹکڑہ اس سے ہٹا کے کسی اور جگہ فلا راوی نے یہ کہا کہ یہ بھی غدیر کا تو اب ظاہر ہے اس کو مرتب کرنے والا جب ان ٹکڑوں کو جمع کر کے مرتب کرتا ہے تو پھر وہ خطبہ جب پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو ہر لپس اگلے لپس کو خود ہی پکڑ لیتا ہر اگلے لپس پچھے لپس لپس کو خود ہی تھام لیتا تو اس طرح سے مرتب کیا ہے اور یہ خطبہ بلا کم و بیش مذہب اہل البیت آیت اللہ شرف الدین کی کتاب اٹھا کے دیکھئے اس خطبے کے تبرانی کی خاص طور سے تبرانی کی کتاب جس میں پورا خطبہ ہے اور اسی طرح سے کنزل امال علی متقی ہنڈی کی کتاب کنزل امال میں پورا خطبہ ہے مسند احمد ابتہنبل میں ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں جوڑیں گے تو پورا خطبہ ہے سیرت حلبیہ جو کل میں لے کہا تھا پورا خطبہ ہے بکھرا ہوا جوڑیں گے تو یہی خطبہ بنے گا خطبہ غدیر کا پورا کا پورا خطبہ تمام کتب اہل سنت میں یہ خطبہ موجود ہے ہمارے ہاں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں ہم سرور کائنات کے ساتھ مکتب اہل البیت سرور کائنات ہی کو اساس و بنیاد بنا کے چلا خاتم الانبیاء سے ہم خیانت نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے ٹکڑے نہیں کیے ہیں وہاں پورا ہے اور پھر کیوں نہ پورا ہو جب وسیع جانشین جسے اب جملے آئیں گے کہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں جو کائنات میں کوئی ایسا علم نہ تھا جسے خدا نے مجھے نہ بتایا اسی خطبے میں اور کوئی ایسا علم نہیں جو مجھے بتایا اور میں نے علی کو نہ بتایا تو ظاہر ہے خطبہ تو علوم رسالت کا ایک حصہ ہے جب مجسم علم رسالت کا نام علی ہے تو خطبہ امیر الممنین کے حوالے سے امام حسن کے حوالے سے امام حسین کے حوالے سے آخا امام زیر لابدین کے حوالے سے پورا خطبہ ہمارے پاس مکتب اہل البیت میں محفوظ ہے اور مکتب اہل البیت میں متواترات میں سے ہے حد تواتور سے زیادہ حد تواتور پانچ صحابہ بھی اگر نقل کرے ان سے دس دس سے بیس بیس سے تیس یہ ہے حد تواتور اگر ایک خطبہ جس کو دو سو پچاس صحابہ بھرابراس نقل کریں اور دو سو پچاس سے ایک ہزار نقل کریں اور طول تحریک میں خود عید غدیر کو عیمہ علیہ السلام اس عید غدیر کو مسلسل اس کو برقرار رکھے امیر المومین باقاعدہ اپنی حکومت کے دوران عید کو حکومت کے لیول پر یہ عید منائی امیر المومین نے حکومت کے حکومت کے تھو یہ عید منائی جب آپ برسر اقتدار آ گئے تھے تو آپ نے اپنے دور اقتدار میں باقاعدہ اب اس مجمع کو اٹھا کر ایک روایت میں پچاس ایک روایت میں ساٹھ ایک لوایت میں سولہ اور ایک روایت میں پندرہ ایک روایت میں بارہ کم سے کم بارہ افراد دیئے ہیں جنہوں نے اس مجمع میں اٹھ کر امیر الممنی نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں غدیر کے دن تم نے جو اپنے کانوں سے سنا اپنے آنکھوں سے دیکھا اٹھ کے بیان کرو بارہ افراد نے یہ سیرت حلبی بارہ سولہ چالیس مکتب اہل البیت میں تین سو افراد سے سید نیمت اللہ جزائری نے احقاق الحق کی نوی جلد میں اور علامہ امینی نے الغدیر کی دوسری جلد میں پورا خطبہ الحمدللہ سے لے کر آخر تک پورا خطبہ الغدیر میں نخل کیا ہے یہ تھے اس خطبے کے اثنات جو کہ سنی شیعہ سب متفق ہیں فارق یہ ہے کہ مکتب اہل البیت میں پوری طرح تسلسل کے ساتھ خطبہ ہے مکتب اہل سنت میں اگر تسلسل کے ساتھ دے دیتے اس خطبے کو تو پھر سقیفے کو کہاں لے جاتے مسئلہ سقیفے کو بچانے کا تھا اس بنا پر اس خطبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیا تو صحیح ہٹا نہیں سکتے چونکہ ہر صحابی کو یاد ہے ہر ایک کو حتی ماویہ تک کو یاد ہے ماویہ تک کو یاد ہے کہاں لے جائیں گے تو لے جا تو نہیں سکتے چھپا تو نہیں سکتے مگر اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیئے ایک جملے کو ما قبل کے جملے سے بلکل بے رفت بنا کے دیا تاکہ وہ مفہوم جو شیعہ نکالتے ہیں وہ نہ نکلے اب آپ اگر جوڑیں گے جوڑیں گے اس کو وہ مطلب خود بخود سامنا آ جائے گا پہلے توہید پر میں نے کل عرض کیا توہید پر چونکہ انبیاء الہی آئے ہیں سب سے پہلا کام انبیاء الہی کا توہید کو سمجھانا ذات وحدہ الاشریک کو سمجھانا ظاہر ہے آج ہندوستان میں جاپان میں چائنہ میں جہاں جہاں بودست ہیں جو بود پرستی کرتے ہیں آپ پانی کی پرستش کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ گنگا میں جو نہاتے ہیں جو اپنا جو مذہبی رسوم جو ادا کرتے ہیں کیوں پانی کی پرستش کرتے ہیں کیوں نباتار جمادات کے سامنے یہ انسان جھک جاتا ہے انبیاء الہی علیہم السلام جب آئے ہیں تو سب سے پہلا ان کا بنیادی کام توہید شناسی ہے ظاہر ہے توہید کی طرف ساہیں توہید کی طرف بشریعت کو لے جانے کے لیے اس لیے سب سے زیادہ زور سرور کائنات کا آدھا خطبہ توہید پر ہے کہ توہید کے سلسلے میں کچھ جملے جو سرور کائنات کے کل کی گپتگو میں جو مجھ سے رہ گئے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں حضرت فرماتے ہیں خدا وہ ہے جسے کسی مشیر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے امور کو کسی سے مشورہ کر کے نہیں چلاتا وَلَا مَعَهُ شَرِيْكُن فِي تَغْدِیْرِ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کے سامنے مثلا جہاز بنایا کشتی بنایا مچھلی کو دیکھ کر یا جہاز بنایا مچھلی یا پرندہ یا باز وغیرہ کوئی اس کے سامنے نقشے جس کو دیکھ کر ایک چیز جا کے بناتا ہے وہ گاڑی بناتا ہے تو کوئی بھی چیز بناتا ہے اس کے ذہن میں پہلے سے ایک تصویر ہے اس تصویر کو لے کے اس شے کو بناتا ہے کہ اس تصویر کے مطابق اس شئے کو بناتا کیا خدا نے بھی کسی تصویر کو دیکھ کے کائنات بنائی ہے نہیں کوئی تصویر تھی نہیں اس نے نہ کسی تصویر کا سہارہ لے کر تصویریں بنائی ہیں کیا وہ رحم مادر میں جب انسانوں کی صورتیں بناتا تو کیا اس کے پیش نظر کوئی صورت ہے جس کو دیکھ کے صورتیں بناتا قطعن نہیں وہ وہ خدا ہے جو خود لبز کن کے ذریعے رحم مادر میں خود اپنی ذات اور اپنے منشے سے صورتیں بناتا ہے کسی صورت کو دیکھ کر کسی چیز کی تصویر وہ نہیں بناتا اسی طرح سے سورا ما عبدا علا غیر مثالن کوئی پہلے سے مثال موجود نہیں تھی جس کو دیکھ کے وہ کسی کی تصویر بنا ہے نہیں اس نے صورتیں بنائیں ما عبدا علا غیر مثالن و خلق ما خلق بلا معونتن خلق ما خلق بلا معونتن کسی کی مدد کے بغیر اس نے کائنات کو خلق کیا من احدن ولا تکلفن وَلَا اَحْتِعَالٍ عَنشَعَهَا فَقَانَتْ وَبَرَعَهَا فَبَانَتْ فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَحِ اللَّهُ وَالْمُتْقِنُ السَّنْعَةِ وہ خدا ہے کہ اگر اس کی سنتکاری کو انسان دیکھ لے خود بخود زمین رو عقل انسانی اس کے سامنے سر بسجود ہو جو کسی کے تعاون و تکلف یا منصوب بندی کے سہارے منصر شہود پر آئی ہو نہیں بس اس نے جس چیز کو پیدا کرنا چاہا وہ پیدا ہو گئی اور جس شے کو عالم وجود میں لانے کا ارادہ کیا وہ ہوئیدہ ہو گئی اور چنانچہ اس کی ذات تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے خلاق عالم کی ہر سنت کمال مہارت کا بہترین نمونہ ہے واقعاً آپ اس جدید دور میں بہتر سے بہتر قیمتی تر سے قیمتی تر کیمرہ لے لیں ایک آئیے پوری اقول انسانی مل کر تمام بہترین صاحبان عقل مل کر ایک بہترین کیمرہ بنائیں لائیے اس کیمرے کو آنکھ انسانی آنکھ کے مقابلے میں کیسا کیمرہ ہے رنگین بھی بلیک این وائد بھی دور سے بھی قریب سے بھی نہ آپ اس کی فلم بدلتے ہیں نہ آپ اس کو نکال کے صاف کرتے ہیں اور ہر رنگ کو جہاں یہ پکڑ کے محفوظ کر لیتی ہے آپ اس کو دیکھئے کہ آپ بیٹھ کے آپ سوچتے جائیں بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال آپ کی زندگی ہے آپ نے جب سے آنکھ کھول کے ہوش سنبھالا اس وقت سے آج تک آپ کے آنکھ نے کیا دیکھا آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں تو دنیا کی لائبری آپ کانگریس کی طرح بیس لائبریاں بن جائیں گے جب صرف آپ اپنے آنکھ کی دیکھیں یہ چیزیں لکھتے جائیں پتھر کو دیکھا پانی کو دیکھا پرندے کو دیکھا دھرندے کو دیکھا چرندے کو دیکھا جو چیز آپ نے دیکھی آپ بیٹھ کے آنکھ بند کر کے آپ نہ دیکھیں جو دیکھا لکھتے جائیں تو آپ کی آنکھ نے جو کچھ منتقل کیا آپ کے ذہن کی طرف وہ اگر لکھتے جائیں تو لائبری آف کانگریس کے برابر چار پانچ لائبریا بن جائیں گی جو آپ نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں نہ تو آپ نے کیمرہ بدلا تھا نہ آپ نے فلم بدلی تھی زندگی سو سال دو سو سال تک یہ آنکھ ہے جو دور سے بھی دیکھتی ہے قریب سے بھی دیکھتی ہے رنگوں میں تشخیص بھی کر سکتی ہے جبکہ کبھی کسی نے فلم نہیں بدلی کون سا ایسا کیمرہ ہے جو آنکھ کا مقابلہ کر سکے آنکھ صرف آنکھ لے لیجئے آنکھ یہ نعمتِ الٰہی اس آنکھ کے مقابلے میں کون سا ایسا انسان ہے درست ہے کوشش کر رابورٹ بنانے کی وہ چل رہا وہ حرکت کر رہا وہ سر بھی ہلا رہا مگر پھر بھی آدمی بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں کنٹرول لیے ہوئے بہرحال تو یہاں سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں عالم وجود میں لانے کا جب کسی شئے کا ارادہ کیا وہ ہوئیدہ ہو گئی چنانچہ اس کی ذات تمام کمالات کو گہرے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی پرستیش کی جائے خلاق عالم کی ہر سنت کمال مہارت کا بہترین نمونہ ہے آپ ان انگلیوں کو لی لیجئے اگر ان انگلیوں کے پیچھے یہ ناخو نہ ہوتے آپ کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتے ان ناخون کے وجود کے فلسفے کو دیکھئے کہ اس ناخون کے وجود کا فلسفہ کیا ہے اور پھر ناخون بڑھتا ہے کاٹتے ہیں جو بڑھتا ہے اس میں جان نہیں ہے جب وہ اپنی حد سے بڑھ جاتا تو جان نہیں ہے جان ہوتی تو کاٹنا محال ہو جاتا انسان کو تکلیف ہو جاتی بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے کے فلسفے کو دیکھئے خود وجود ناخن کو دیکھئے اگر یہ ناخن ہٹ جائے تو انگلی میں گوشت ہوگا گوشت کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتا ناخن سے گوشت دب جاتا ہے تو یہ چیز پکڑنے میں آ جاتی ہے اس ناخن کے وجود کو دیکھئے ان بالوں کے وجود کو دیکھئے ان بالوں کے وجود کو دیکھئے ان کا کیا فلسفہ ہے ان کے وجود کو دیکھئے اگر یہ نہ ہوتے تو سیدھا پسینہ آنکھ میں چلا جاتا دس دن میں اندہ ہو جاتا یہ پسینے کو بکھر دیتے ہیں یہ چہرے کے شکن کو دیکھیں یہ شکن شکن میں جب پسینہ اوپر سے آکے شکنوں میں پہنچ جاتا تو وہاں سے منتشر ہو جاتا سیدھا آنکھ میں نہیں جاتا یہ شکن نہیں ہوتے تو سیدھا آنکھ میں چلا جاتا یعنی فلسفہ یہ وجود انسانی کے سلسلے میں اگر خدا کی سنعت پر آپ ذرا سی توجہ دیں کہ اس کی کیسی سنعت ہے آپ کے جو پیر ہیں ان پیروں کے نیچے تلووں کی جو زمین خالی ہے اس خلا کو دیکھئے بقول ابن سینہ کے جو شفاہ صدور میں ابن سینہ ایک عجیب و غریب صاحب آخل و شعور گزرا ہے بوالی سینہ اس کی شفاہ صدور کو دیکھئے کہ وہ ان چیزوں پر بحث کرتا ہے کہ اس کا وجود کائی کے لیے اس ناخن کا وجود کائی کے لیے پیر کے تلوے کا وجود کا کیا فائدہ ہے اگر پیر کے نیچے تلوے خالی نہ ہوتا تو انسان کو چلتے ہوئے بہت دشواری پیش آتی زمین پر پیر چپک جاتا اٹھانا مشکل ہو جاتا پیر کے نیچے خلا کو رکھا اس کے درمیان ہوا آ جائے تاکہ پیر جم نہ جائے زمین پر اور پیر چپک نہ جائے زمین پر پیر کے نیچے خالی خلا کو رکھا ہے تاکہ پیر کو اٹھانے میں چلنے میں آسانی ہو واقعا سنعت الہی کو خود جسم انسانی میں یہی تو ارشاد ہے سنوریہم آیاتنا فیل آفاق و فی انفسیہم ہم اپنی نشانیوں کو آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں دکھا دیتے حتی یتبین لہم انہو الحق تاکہ ان کے سامنے واضح ہو کہ وہ وجود مقدس حق ہے اس کا خود زمین انسانی اس حق کے سامنے سر تسلیم خم کرے قبل اس کے کہ لوگ اس کو اس وجود کو سمجھائیں تو آپ پتلی سے لے کر بھون سے لے کر ناخون سے لے کر یہ پانچ انگلیاں چھ انگلیاں ہوتی ہیں مگر چھویں انگلی کام نہیں کرتی سات انگلیاں ہوتی ہیں ساتھویں انگلی کام نہیں کرتی کار آمد صرف پانچ انگلیاں ہیں کیوں ہیں ان انگلیوں میں دیکھئے یہ جو انگلیوں کے بیش میں وہ جو آپ انگلی موڑ سکتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے یہ نہ ہوتے تو آپ انگلی کو موڑ نہیں سکتے تھے اگر موڑنے کا یہ طریقہ نہ ہوتا انگلی میں کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکتے تھے کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتے تھے تو آپ قدرت کی سنعت کو یہاں پر سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اگر اس کی ذات لم یزل کی واقعاً حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی سنعت کو دیکھو کہ اس نے کس چیز کو کس طرح سے بنائے جبکہ نہ اس کا کوئی مشیر نہ اس چیز سے پہلے کوئی چیز ہو جس کو دیکھ کے اس نے تصویر بنائی ہو قطعاً نہیں ہر ایک نے تصویر اس کی مخلوق سے بنائی ہے اس نے کسی سے تصویر نہیں بنائی ہے اس نے عدم سے ہر شے کو وجود بخشا ہے تو فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهِ اللَّهُ وَالْمُتْقَنُ سَنْعَتِهِ وہ جو سنعت کے ذریعے ہے انسان اس کی سنعت کے ذریعے اس کے وجود کے یقین تک پہنچے ظاہر ہے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو جو گاڑی جس کمپونی کی ہے خود وہ گاڑی خود اس کمپونی کی عظمت یا بتر یا بہتری کی دلیل ہے درست تو سرور کائنات یہاں پر اشاعت فرمان الْحَسَنُ اَسْسَنِعَا اس کی دین حسن کرم کی سب سے عالی مثال ہے الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ وَالْأَكْرَمُ الَّذِي لَا تَرْجَعِ الْأَكْرَمُ الَّذِي تَرْجَعِ الْأَمُورِ اس کی دین حسن کرم کی سب سے عالی مثال ہے وہ ایسا دادگستر ہے جس کے بارے میں ظلم و ستمگری کا خیال تک نہیں آسکتا تَرْجَعُ الَيْهِ الْأُمُورِ وہ سب سے بڑا کریم اور آخر کار تمام معاملات اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ ہر چیز اس کی قدرت قاہرہ کے آگے سر نگوں اور ہر چیز اس کے جلال و حیبت کے آگے سجد ریز ہے وہ دنیا جہاں کا مالک اور آسمانوں کا خالق ہے سورج اس کے حکم کے تابے چاند اس کا اطاعت گزار اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدد تک اپنا انجام اپنا کام انجام دیتا رہتا ہے وَيُكَوِّرُ الْلَيْلَ عَنَ الْنَحَارَ وَيُكَوِّرُ الْنَحَارَ عَلَى الْلَيْلَ وہی آفری مطلق ہے تیزی اور تسلسل کے ساتھ کبھی دن کے مکرے کو رات کے پردے میں چھپا دیتا ہے اور گاہی حجلہ شب کو روز روشن کی آماجگاہ بنا دیتا ہے وہ سرکشی دکھانے والے ہر زور آزما اور اکڑنے والے ہر شیطان کو تحسنیس کر کے رکھ دیتا ہے اس خدای اکڑا یا ہر اس کے سامنے ہر اکڑنے والے کو ایک مدد تک محلت دیتا ہے اکڑ جا نوازتا ہے جب استدراج انسانی مرائل کے چار برہے میں اتفاق سے مجھے اس منزل تک پہنچنا ہی نہیں خام خواب پریشان ہو جائیں گے استدراج ایک لفظ قرآن کریم آیا آپ دیکھتے ہیں ایک مومن ہے بڑا متقی پرہزگار بہت احکام کا پابند مشکلات سے دو چار ہے مشکلات سے دو چار ہے پریشان ہے ملازمت نہیں ملتی ملتی ہے دو دن کے بعد نکال دیتے ہیں بہانے بناتے ہیں اور نکال ایک شخص سے قطعا خدا رسول دین کا کوئی خیال نہیں رکھتا رہا تھے جہاں جاتا ہے دروازہ کھلا ہوا پیشے پر پیشے گاڑی پر گاڑی کوٹھی پر کوٹھی یہ استدراج ہے قرآن کریم کی اسطلاح میں یہ استدراج ہے کیا مطلب یعنی اسے کھلی چھٹی دی گئی ہے اسے چھٹی دی گئی ہے جسے سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آکے کہا یا رسول اللہ مجھے اکثر و بیشتر تکلیف ہوتی ہے بخاراتا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شکر ادا کرو شکر ادا کرو اس لئے کہ یہ نعمت ہے خدا کسی کو تکلیف دیتا ہے تو چاہتا ہے اس بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے اوپر کچھ نہ رہے جو ہو حساب یہی مکمل ہو وہاں صاحب سترہ چلا جائے تو تو اس کی بارگاہ میں محبوب ہے تو شکر کر اس لئے اور جسے مسئیبتوں اور تکلیفوں میں ڈالا ایک شخص نے آکے کہا یا رسول اللہ جو چاہتا ہوں ہو جاتا سرور کائنات نے فرمایا در خدا سے در میں جو چاہتا ہوں ہو جاتا سرور کائنات نے فرما در خدا سے کہ اگر تو جو چاہتا ہو جاتا ہے تو اب اس کی میں چکے یہاں پر ایک لفظ آ رہا اس کی وضاحت کے لئے ورنہ خود یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کیوں اکثر مومین متقی پرہزگار پریشان حال دربدر اور ٹھوکرے کھائے ایک فاسق و فاجر راحت راحت پر راحت ایک گاڑی تھی دو ہو گئی تین ہو گئی کوٹھی اور اسی طرح سے شادی چار بیویاں اور چار کیا وہ تو نظر آنے میں چار بہرحال ایک اس طرح سے عیاشی کرے اور دوسرا بیچارے ایک حلال روٹی کے لئے تڑپتا رہے کیا ہے کہاں ہے عدل کہاں انصاف نعوذباللہ اس پر ایک تفصیل سے ویسے میں اصول دین پر یہاں گفتگو کر چکا ہوں عدل الہی پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں تین مجلسے پڑھ چکا ہوں اصول دین پر عدل الہی پر عدل کے کیا مان ہے کیا فرقہ میں ایک ایک روٹی کے لئے تڑپ تڑپ کے مرچے کیا وہ کالے ہونے کی بنا پر انسان ہی نہیں ہے اگر انسان نبی ہو تو اس کی مخلوق تو ہے نعوذباللہ مخلوق تو ہے خدا مخلوق وما من دابتن فی الارض الا علاللہ رزقہ باروے پارے کی پہدے آیت تو جب ایسا ہی ہے تو کیوں طلب رہے ہیں کیا گوھرے اتنے پسند ہیں خدا کو کہ عیاشی کر رہے ہیں ہر چیز ان کے لئے سونے کی طرح سب کچھ راہات سکون آسائش کالے بچارے کیا مسئلہ ہے عدل کہاں اس پر تفصیل سے گفتگو چکہ یہاں صرف ایک جملہ رہا ہے کہ ایک مومن متقی پریشان ہے ایک اس کے مقابلے میں بلکل صیرت و کردار میں اس کی زد پر جا رہا وہ پریشان نہیں ہے بلکل بھی پریشان نہیں ہے وہ راحت کی زندگی بسر کر رہا تو اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت محرس کروں کہ اسے خدا دیکھتا ہے کہ اب یہ اصلاح اور فلاح کی منزل تک پہنچنے کا کوئی موقع اس کے پاس ہے نہیں اس نے کھو دیا ہے سب کچھ چونکہ ہر ایک کو ہم یہ دن ہیں جو ہر انسان کے درمیان پھیر دیتے ہیں آج ایک کو دولت مند بنایا کل اسی کو غریب بنا کے سب کے سامنے نشان بنا دیا اس کو نشان عبرت بنایا آج جو بچارہ بہت غریب تھا ٹوٹی فوٹی گاڑی میں چلا تھا کل آپ نے دیکھا مرسیڈیز میں چلا کہاں سے آگئی یا آپ مثلا اسے بھی مہنگی اسے بھی مہنگی جو آپ کو یاد ایسی گاڑی میں چلا آپ کہاں سے آگئے بس خدا نے دے دیا اور لکھ بھی دیا حاضر من فضل ربی اب یہ فضل ربی اسی پر کیوں بارش اور سب کیوں محروم ایسا کیوں ہے یہ ایک تفصیلی گپتگو ہے لطف الہی کرم الہی بلا تشخیص کیوں نہیں ہے اور کیوں بعض لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں یا صرف گپتگو کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے مقدس کی وضاحت کی خاطر کہ جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ شخص حد سے بڑھ چکا ہے تو اس کی مثال اس مریض کی سے جسے ڈاکٹر نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہو کر لو اب کوئی کوئی تمہیں پرہیس کی ضرورت نہیں ہے جو چاہو کھا لو پھیلو اب کوئی پرہیس کی ضرورت یہ اس اس یہ وہ روحانی مریض ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس لئے خدا نے اس کو اور جب چھوڑ دیا اور جب حد سے بڑھ گیا تو پھر اسے اس طرح سے پکڑتا ہے یا اس سے بھی بڑے ظالم کو اس کی گردن پر سوار کرتا ہے جیسے صدہ آپ دیکھتے ہیں یا پھر خدا خود اس شخص کو ایسے پکڑ لیتا ہے باقتتن یہ لفظہ ہے باقتتن دی حکومت دولت سروہ تاج سو سال حکومت کی ہے روایت میں سو سال فیرعون نے حضرت موسا کے مقابلے پر مگر جب اس نے قتل بھی کیا سب کچھ یعنی بیٹوں کو قتل کرتا تھا بیٹیوں کو چھوڑ داتا تھا عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا عورتوں کو کنیز بناتا تھا چھوڑتا تھا کنیز بناتا تھا مردوں کو قتل کرتا تھا اس حد تک اسے چھوڑ دی اب جب وقت بلکل گزر گیا یعنی توبے کی منزل گزر گئی اب جب دریائے نیل کے بیش میں تھا جب غر کھو رہا تھا تو اس نے کہا آمنتو آمنتو بیرب بنی اسرائیل ایک جملہ آمنتو بیرب موسیٰ و حارون میں ایمان لے آیا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں الان آواز اب وقت اسیت من قبل تو بھول گیا کہ تُو نے اتنا جو قتل و غارت کیا پھر وہاں توبے کا دروازہ ہی بند ہو چکا یہاں پر سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کوئی ظالم اگر حد سے بڑھ جائے تو خدا کوئی آجز نہیں ہے جو اس کو چھوڑ دیا نہیں اس کے لئے توبے کے سارے دروازے بند کر دیئے ہیں کیا ہے مختصر سے زندگی کی تقاضے کے لئے اس نے قتل و غارت تو کیا مرنا انسان کو اب فلسفہ موتو زندگی پر مرنا انسان کو ایسے ہی ہے مرنا اس نے کچھ insanوں کو کٹ کر دیا ان کا حساب خدا کی بارگاہ میں ہے چونکہ اسلام کی نظر میں یہ زندگی اس زندگی سے جدہ نہیں ہے یہ زندگی اس زندگی کا مقدمہ یہ زندگی وضو ہے وہ زندگی نماز ہے تو ایسی صورت میں یہ زندگی اس سے جدہ ہے نہیں اب جب یہ زندگی اس سے جدہ نہیں ہے بعض افراد اکثر و بیشتر جو ذرا سی تکلیف آتی ہیں تو وہ اس زندگی کو اس زندگی سے جدا کر کے دیکھتے ہیں اس لیے وہ مشکل ان کے لیے مشکل نظر آتا ہے آپ اگر واقعا ہم جو کربلا کی یاد مناتے ہیں واقعا اگر سیدو شہدہ سلام اللہ علیہ نے نو محرم کو اپنے اصحاب سے جو یہ فرمایا ہے میں نے تمہاری گردنوں سے بیعت ہٹا لی میں نے بیعت ہٹا لی اور قطعا یہ سوچنا بھی نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں میں تم سے راضی بھی ہوں اس قوم کو حضرت کے ایک ایک مدینے سے لے کے کربلا تک ابتدائے سفر سے لے کے انتہائے شہادت تک ایک ایک جملے کو محفوظ کیا ہے چونکہ ساتھ ساتھ امام زیر عبدیل صلی اللہ علیہ تھی شہزادی زینب تھی ساتھ ساتھ آقا علی اکبر تھے ساتھ ساتھ امام باقر صلی اللہ علیہ پانچ سال کے تھے حضرت چونکہ سارے معصومین موجود تھے ان کے حوالے سے امام زینب تھی اسلام علیہ فرماتے ہیں کوئی ایسی گپتگو کہیں پر بھی بابا نہ نہیں کی جو میں نہ تھا میں ہر گپتگو میں موجود تھا بس کربلا کے واقعے میں وہاں بھی میں جانا چاہ رہا تھا مگر میری بیماری نے مجھے اجارت نہیں دی پھر بھی اسا ہاتھ میں لے کے میں نکلا تھا تو ففی اممہ نے مجھے روکا بیٹے سجاد کہاں جا رہا ہے ففی اممہ آپ دیکھ رہے ہیں بابا پکار رہے ہیں تو اس منزل پر میں نہیں جا سکا ورنہ رات ہو دن ہو ایک جملہ بھی میرے بابا نے جو زبان مقدس سے نکالا میں ساتھ ساتھ تھا تو اس لئے حضرت سعید شہدہ کے تمام کلمات خطبات کو جمع کیا ہے بہترین کتاب یہاں رکھیے آغا کے لائبری میں کلمات امام حسین صلوات اللہ علیہ کے نام سے اس میں دیکھئے نو کو اصحاب کو بلا کر حضرت نے فرمایا تم سے بیعت ہٹا لیتا ہوں بلکل یہ احساس بھی نہ کرنا کہ تم نے میری بیعت کی ہے اور بیعت کی وجہ سے تم مجبور نہیں بیعت ہٹا لیتا ہوں میں نے تمہاری گردنوں سے بیعت ہٹا لیتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ میں راضی ہوں میں راضی ہوں اس قوم کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے تم چلے جاؤ اس رات کو اپنی سواری قرار دو اور میرے اہل البیت میں سے بھی جو بچے ہیں ان کی مدد کرو اور تم نکل جاؤ یہاں سے اس قوم کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے تم سے یہ کوئی سروکار نہیں رکھتے تو وہاں دیکھئے اسی لیے اصحاب کربلا کی فضیلت جو آقا نے بیان فرمایا اس امتحان کے بعد کہ میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا یہ شخص حسین نہیں ہے شخصیت حسین ہے یہ آقا حسین کی امامت کی گپتگو ہے یہ ایک عام انسان کی گپتگو نہیں ہے یہ علم امامت کی گپتگو حضرت فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے جیسے باوفا صحابہ پہلے کسی کو ملے اب فرماتے ہیں نہ میرے نانا کو نہ میرے بابا کو نہ میرے بھائی کو اور نہ اس سے پہلے ایسے باوفا اور ایسے باعمل صحابہ کسی کو نہیں ملے اس کی وجہ آپ جانتے ہیں جب حضرت نے بیعت بھی ہٹا لی اور کہا تم چلے جاؤ رات کو سواری قرار دو چلے جاؤ تو سب سے پہلے باب الحواج اٹھے حضرت نے جو جلال سے خطاب کیا وہ مسائب کا حصہ پھر حضرت علی اکبر اٹھے پھر خاص طور سے آقا بابدلالہ حسین نے اس خطبے میں حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں سے خطاب فرمایا تھے تمہارے بابا کی شہادت کافی ہے تم چلے جاؤ تو بہت جذبات میں روتے ہوئے اٹھے کہ کیا آپ کے بعد ہم زندہ رہے ہیں جب احل البیت بیٹھ گئے پچانوے سال کی عمر کا مسلم نے اسے جکاپتہ ہوا اٹھا حسین میں جنت کے لئے نہیں آیا ہوں میں جنت کے لئے نہیں آیا ہوں میں صرف آپ کی خاطرہ ہوں مجھے اگر ایک ہزار دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں پھر زندہ ہو جاؤں حسین میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا میں صرف تمہاری خاطرہ ہوں جنت جاؤں یا نہ جاؤں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ میں صرف آپ کی خاطرہ ہوں یہ ہے حسینیت نہ یہاں جنت ہے نہ یہاں ہور ہے نہ یہاں غلمان ہے نہ یہاں کوثر ہے نہیں چونکہ وہ سب خواہش نفس ہے فارق نہیں پڑتا خواہش یہاں کے لئے ہو یا وہاں کے لئے وہ شخص جو خواہش نفس بلند ہو کر سرپریزہ ہے کہیں آپ دیکھیں کہیں کوئی جملہ بتائیں امیر الممنین کا جنگ میں امن میں سوتے جاکتے سوئے تو آیت اتری جنت کا کوئی ذکر نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَيَّشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مرداتِ اللہ جنت نہیں علی مرزاتِ اللہ کے لئے سوئے ہیں نہ جنت کے لئے علی مرزاتِ اللہ کے لئے جنگ کرے ہیں نہ جنت کے لئے نہیں اصحابِ آقا حسین اس منزل تک پہنچ جائیں تو پھر ان کی مثال کیسے ملے گی مثال مل ہی نہیں سکتی یہ مرزاتِ اللہ کے لئے آئے تھے یہ کسی مال غنیمت کے لئے حتی دنیا میں نہیں آخرت میں بھی جنت کے لئے نہیں ہور کے لئے نہیں حبیب اٹھے مجھے ابھی ابھی میرے سر پر عذاب گرے اور میں ہلاک ہو جاؤں حسین اگر میں سوائے آپ کی رضا کے کچھ اور مقصد کے لئے میں آیا ہوں میں صرف آپ کی رضا کے لئے ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یہی گپتگو مسلم بنو سجا یہی گپتگو زہر قین یہی گپتگو ابو طوائن سید آوی یہی گپتگو نافیب نے ہلاک یہ سب ایک ایک صحابی اٹھ کے ہم صرف آپ کی رضا کے لئے آئے ہیں ہم کسی جنت کے لئے کوسر کے لئے نہیں آئے ہیں تو اب جب حضرت نے ان کے یہ گپتگو سنی اس کے بعد دیکھا کہ ایمان کی آخری منزل ہے تو پھر ان کی منزلیں دکھا دی بالکل اسی طرح سے دکھا دی جیسے ہمام کو مولا کائنات نے دکھایا تھا ہمام یقیناً آپ کو یاد ہے کہ ہمام نے کہا نحج البلاغہ ہمام نے کہا یا امیر الممنین صف لی المتقین یا امیر الممنین قرآن کریم پڑتا علیف لا عمیم ذالک الكتاب لا ریب فی حدن لل قرآن کہہ رہا یہ قرآن ہدایت ہے صرف متقین کے لئے میں جب قرآن پڑتا ہوں تو قرآن کہہ رہا اذلفت الجنت للمتقین ہم نے جو جنت کو سجایا ہے کن کے لئے متقین کے لئے قرآن کو جب میں پڑتا ہوں تو کہتا انما یا تقبل اللہ من المتقین عمالا خدا صرف اور صرف کن کے عمال کو قبول کرتا ہے متقین کے عمال کو خدا ان اللہ معلذین اتقو والذین ہم محسنون سورہ انقبوت خدا صرف اور صرف صاحبان التقوا کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے خدا متقین کا قرآن متقین کا رسول متقین کا علی متقین کا جنت متقین کی کائنات متقین کی گوسر متقین کا حور و غلمان متقین کے لئے جب سب کچھ متقین کے لیے یا امیر الممنین آپ تو ان کے امام ہیں ہم کہاں کیا ہم ان میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ہم ماں بہت مخلص بڑے متقین اسبق ابن نباتہ کی طرح کمیل ابن زیاد کی طرح ترمہ ابن عدی کی طرح ساسا ابن سوان کی طرح بہت متقین پرہزگار یا امیر الممنین صف لی المتقین کون ہیں کہ قرآن جن کو قائنات جن کی خدا ان کا رسول ان کا آپ ان کے کون ہے یہ تو امیر الممنین نے صرف ایک جملے پر اکتفا کیا تھا یا ہمام اتقلہ وعسن فان اللہمہ اللہی نتقو اللہنہ مخصنون ہمام درو خدا سے احسان کرو مقلوق خدا پر بس خدا صاحبان تقوی اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے فلم یکتفل ہمام ہمام نے اکتفا نہیں کیا سن چکے آپ مگر خطبے میں ایک جملہ رہا ہے اس کی وجہ سے تقرار کر رو مجھے معاف کر دیں آپ اس کو سن چکے ہیں اس کو سن چکے ہیں اس نے فَعَذَمَ عَلَيْهِ قَسَمْ دیا میرے الممنین کو نہیں میری اقل موٹی ہے کہاں گپتگوی امامت اور کہاں مجھ جیسا جاہل انسان آپ مجھے پوری طرح سمجھائیں آپ پوری طرح سمجھائیں کہ یہ کون ہیں خدا صرف ان کا عمل صرف ان کا جنت صرف ان کی علی صرف ان کا پیغمبر صرف ان کی کائنات ان کی میں ان کا صدقہ کھا رہا ہوں کون ہیں یہ لوگ تو حضرت نے فرمایا ہمام تم برداشت نہیں کرو گے فَعَذَمَ عَلَيْهِ قَسَمْ دی جب قسم دی تو اب حضرت نے دیکھا کہ ایک مخلص واقعا ایک منزل و مقام پر ہے تو حضرت نے متقین کے حصاب بیان کی جیسے بیان کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اس کی روح پرواز کرتی گئی بلکل واقع کربلا یعنی سعید و شہدہ اسلام علیہ کے جو حصاب اس کی روح بلند ہوتی گئی بلند ہوتی گئی بلند ہوتی گئی جب صاحبہ نے تقویٰ کی آخری منزل تک پہنچی تو اب اس دیکھا مولا کائنات نے مشمہ تھا مشمہ کے بیش میں بڑا خطبہ ہے یہ ہمام خطبہ ہے ہمام بہت بڑا خطبہ ہے کوئی تنہائی میں کان میں نہیں مشمہ کے بیش میں ایک خارجی نے بلکہ اعتراض بھی کیا تھا حضرت کو جلال آیا تھا اس کا جواب بھی دیا تھا حضرت نے تو جیسے یہ بلند ہوتا گیا بلند ہوتا گیا ایک منزل ہے اس سے آئی کہ ہمام امیر الممنین نے اور سارے مشمہ نے دیکھا ہمام نے چیخا جنازہ گئر گیا تو مولا کائنات نے فرما مجھے یہی خوف تھا کہ جب اس کو میں منزل تک لے جاؤں گا تو اس کی روح اپنی منزل سے پلٹ کے نہیں آئے گی یہی خوف تھا میں نہیں بتانا چاہتا مگر اس نے قسم دی مجھے مشبور کیا خدا کی قسم دی تو اب روح پہنچنے کے بلکل حضرت نے اب جب ان کا امتحان لے لیا اب جو ان کو منزلیں دکھائی تو یہی منزل تھی راوی کہتا کہ فرات ابن اقنب جسے خود حضرت نے بٹھایا تھا واقعہ لکھنے پر اور حمید ابن مسلم یزید کی طرف سے تھا یہ واقعہ فرات ابن اقنب نے لکھا کہ جو مولا کی طرف سے تھا اس نے لکھا حضرت نے جب اصحاب کو ان کی منزلیں ان درجات کے درمیان جو آقا حسین تو اب چونکہ یہاں پر حضرت فرماتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات دیجئے حضرت کا ارشاد گرامی اللذی ترجع علیہ الامور وہ خدا جس کی طرف تمام معاملات اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وَأَشْهَدُ عَنَّهُ الَّذِي تَوَعَذَعَ كُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ وَخَدَعَ كُلِّ شَيْءٍ لِحَيْبَتِهِ میں گواہی دیتا ہوں اس خدا اور ذات مقدس لم یزل کی وحدانیت کی جس کے سامنے ہر چیز سر نگو ہیں سربہ سجود ہے لِقُدْرَتِهِ وَخَدَعَ كُلِّ شَيْءٍ لِحَيْبَتِهِ جس کی حیبت و جلال کے سامنے حیبت و عظمت اس کی بڑھائی اور اس کی عظمت کے سامنے لکھا ہے قصص الانبیاء میں سورہ مبارکہ نمل کی آیت میں جب چونٹی کو حضرت سلیمان اپنے دعوت نے اٹھایا اٹھا کے کہا کہ تُو نے یہ کیسے کہا کہ دیکھو چونٹی بلو میں گش جاؤ کہیں ایسا نہ سلیمان اس کی فوج تمہیں خدمت نہ رون دے تو کیا میں نبی خدا ہوں نہیں ہوں تو چونٹی نے کہا کیوں نہیں ہے سلیمان آپ نبی ہیں میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں آپ نبی ہیں پھر آپ نے کیسے کہا میں نے کہا سلیمان اس کی فوج آ رہی تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ آپ کی پوری فوج سلیمان بن گئی ہے آپ کی فوج آ رہی ہے تو آپ کی فوج کیا جانے گی سب پیس کے چلی جائے گی تو میں نے یہی تو کہا تھا چونٹیوں سے اچھا تو بڑی تیز یہ تفسیر میں بڑی ذہین اور بڑی تیز اس کی ذہانت پر مولا کائنات کا چونٹی کے نام سے خطبہ بہت لمبا خطبہ چونٹی کے نام سے ہے واقعا چھوٹی سی ہاتھی کا سورہ صرف چار آئیتیں ہیں چھوٹی سورہ چونٹی جو اتنی سی لمبا سورہ ہے اب چونکہ واقعا شعور کی منزل پر امیر الممنی جو چونٹی کا شعور بیان کرنے بیٹھے ہیں ایک لمبا خطبہ دیکھو کیسی مخلوق ہے کہ سردی کا بھی احساس ہے گرمی کا بھی احساس ہے اور سردیوں کے لیے گرمیوں میں زخیرہ کرتی ہے کتنا سوچ رکھتی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو قطار میں چلتے ہیں کہیں کسی کو تکلیف ہو تو ایک دوسری کی مدد کریں یہ پورا حضرت کا خطبہ ہے چونٹیوں کے نظام پر چونٹی کی اس اقل و شعور پر کی سوئی کے نوک کے ذرے کو بھی تقسیم کرے تو اس سے بھی کم اس کا دماغ ہے مگر کتنا تیز ہے اور کتنا سوچتی ہے موسم کا خیال لگتی ہے دوسروں کا خیال لگتی ہے پوری اسی چونٹی کو دیکھیں بلو میں گش جاؤ سلیمان اپنے دعوت کی فوج آئے اس کو جب حضرت سلیمان اپنے دعوت نے دیکھا قطار تاحد نظر قطار اسی کو دیکھ کے خیال آیا کہ میں چاہتا ہوں مخلوق خدا کو ایک دن میں کھانا دوں چونٹی سے لے کے ہاتھی تک جن سے لے کے انس تک مخلوق کی مہمانی کروں مہمانی کی طور پر بلالوں میں غزہ دوں قصص الانگیا کہاں دے دیں کھانا پکایا جنوں انس نے چونکہ جنوں انس مسخر تھے ان کے پکایا ایک ہفتہ ایک مہینہ چالیس دن ظاہرے مختلف روایات پکایا تو کہا خدا میں کس کو سب سے پہلے بلاؤں سمندر کی مخلوق کو بلاؤں سمندر کی کنارے جا کے آواز دی آہود آجا مچھل انس سر نکالا کہا کہاں یہ سامنے پکایا اس نے جنات اور انسانوں کے مل کے پکائی غزہ کو ایک لقمہ بنائے پھر حضرت سلیمان کی طرف دیکھا کہاں تو یہ تو آپ نے ناشتہ بھی نہیں دیا تو حضرت سلیمان نے کہا سچ بتا دے تجھے کبھی بھوک لگی ہے تو کہا مجھے پتا ہے صرف ایک آواز آئی تھی کہ آدم کو ہم نے خلق کیا اس وقت جب زمین جکی تھی سمندر لڑک گئے تھے تو اس وقت ہم بھی سجدے میں گی رہے تھے اتنا سا پتا ہے مگر مجھے کب خلق کیا مجھے نہیں پتا اس وقت سے آج تک مجھے کبھی بھوک نہیں لگی اس لیے کہ جس نے مجھے خلق کیا اس نے مجھ سے پہلے میرے رس کو خلق کیا تو وہ خدا کہ جو اس کی حیبت اس کی عظمت اس کی جلالت یہاں سرور کائنات کا ارشاد ارشاد فرماتے ہیں جلال و عظمت کے سامنے ہر شئی سجد ریز ہے آگے سجد ریز وہ دنیا جہاں کا مالک اور آسمانوں کا خالق سورج اس کے حکم کے تابع چاند اس کا اطاعت گزار اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنا کام انجام دیتا رہے گا وہی آفردگار مطلق بڑی تیزی اور تسلسل کے ساتھ کبھی دن کے مکڑے کو رات کے پردے میں چھپا دیتا اور ہجلے شب کو روز روشن کے آماجگاہ بنا دیتا ہے وہ سرکشی دکھانے والے ہر زور آزمہ اور اکڑنے والے ہر شیطان کو تحسنانس کر کے رکھ دیتا ہے اس خدا یکتہ کا نہ کوئی مقابل ہے نہ نظیر وہ ایک ہے بینیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں وہ معبود یگانہ اور بڑے مرتبے کا پروردگار وہ اپنے ہر ارادے کو پورا کرتا اور جو چاہتا ہے وہ کر کر رہتا ہر چیز کی حقیقت سے واقف اور تمام اشیاء کی کمیت و کیفیت سے آگا ہے خدا یمیت و یحیی وہی موت قانون موت کا اور حیات کا قانون نافذ کرتا ہے اور وہی زندگی کی خلعت بھی بخشتا ہے یوف خیر و یغنی فقیر وہی کرتا غنی وہی کرتا یو حسات وہی رولاتا ہے یوت نی و یغ سے اختیار اسی طرح حسات اور رولاتا بھی اسی کے ہاتھ میں اسی کو قریب کر لیتا کسی کو دور پھیک دیتا کبھی اپنی عطا کو روک لیتا ہے اور کسی وقت ہن برسانے لگتا ہے اقتدار عالی صرف اسی کو حاصل ہے ہمد و ستائش اسی کی ذات کے لیے ہے بس وہی سرچشم خیر ہے اور اسی کو ہر چیز پر اختیار ہے وہ بزرگ و بہتر اور جن ہو یا انسان سب کو پالتا ہے نیز اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں نہ وہ کسی فریادی کی آہ زاری سے ملول ہوتا ہے اور نہ کسی سوالی کا اسرار سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے وہی اچھے لوگوں کا محافظ وہی نیک بندوں کا کامیابی سام کنار کرنے والا مومنیوں کا مولا ہے اچھا زمانہ ہو یا کڑا وقت خوشحالی کا دور ہو یا مشکلوں کا ہنگام بہر کیف مخلوق کو اس کا سپاس گزار ہونا چاہیے ہر حالت میں وہ حمد کا سزاوار ہے ہر حالت میں اور میں اس کی ذات پر اس کے ملائکہ پر اس کی کتابوں پر اور میرے حبیب کیوں رات بار تڑپ کے روتے ہیں یہ قرآن نے اس لئے تھوڑی نازل کیا کہ آپ رات بار تڑپ کے روئیں حضرت امہ سلام سے بھی ہے اور ام الممنین عائشہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رات کو اس طرح سے جاگتے تھے تانگوں میں سوجن آتی تھی خدا نے کہا میرے حبیب کیوں اس طرح سے تڑپ کر ہوتے سور اتحا ایک دفعہ ملمونین چونکہ انہیں بہت پریشانی ہوتی تھی کہ پیغمبر سوتے کیوں نہیں بخدا مزاق یا ایسے تنخید نے جو روایت ہے اسی طرح سے بلکہ کل میں ارز بھی کروں گا جو رسول کے آنسوں اکثر رولاتی بھی تھی پیغمبر خدا کو تو بہرحال رسول کانسو پوری کتاب ہے میرے پاس حافظ عبدالشکور کی لکھی ہوئی اور پورے پنجاب کے لائبریوں کے ڈائریکٹر کی باقاعدت تعریف ہے اس کتاب کے اوپر ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کیوں نہ ہو تعریف تو اس میں عموم الممیون بہت پریشان ہوتی تھی جب پیغمبر کے کوئی گناہ ہوں جیسے گناہ ہم آپ کر دیں آپ کیوں اس قطر ترپ کے روتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے تو جس خدا نے مجھے اتنی عظمتوں سے نوازا مجھ سے بہتر کون ہوگا جو اس بارگاہ میں روئے مجھے رونا چاہیے اس کے شکریہ کے طور پر تو چھپ ہوگئی بہرحال خیر چھپتو پھر بھی تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جی ہاں ارشاد فرمارے ہیں سرور کائنات خوفا من اقوبت میں پیش پیش رہتا ہوں ارشاد ہوتا ہے وَعَتِعُ وَعُبَادِرُ الٰہ كُلِّ مَا يَرْضَا میں دورتا ہوں ہر اس کام کی طرف جس میں خدا کی سر تسلیم خم کرتا ہوں وَأَسْتَسْلِمُ لِمَا قَضَاهُ رَقْبَتًا فِي تَعَتِهِ اس کی اطاعت رقبت سے کرتا ہوں یعنی پوری رقبت سے اس کی اطاعت کرتا ہوں وَخَوْفًا مِن اُقُوبَتِهِ لِأَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَلَا يَخَافُ جَوْرُهُ اُقِرُ لَهُ عَلَى نَفْسِ بِالْعُبُودِيَتِ میں پیغمبر کی حصیت سے اس کی بندگی کا تہہ دل سے اطراف اقرار کرتا ہوں میں اس کا بندہ ہوں بِالْعُبُودِيَتِ وَأَشْحَدُ لَهُ بِالْرُبُوبِيَةِ میں گواہی دیتا ہوں اس کی ربوبیت کا وَأُوَدِّي مَا آُوحَا اِلَيَّ بَس اب اس منزل تک آگیا میں توحید پر گفتگو سرور کائنات کی ختم ہوتی جا رہی ہے وَأُوَدِّي مَا آُوحَا اِلَيَّ حَذَرًا اَلَّا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بِي قَارِعَ میں اس لئے مسلمانوں تمہیں اس منزل پر روکا ہوں کہ تین دفعہ مجھ پر جبریل نازل ہو چکے ہیں اب میں اگر اس حکم کو نہ ادا کروں اُوَدِّي مَا آُوحَا اِلَيَّ میں اب ادا کروں گا جو مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حضرًا اللہ افعلا خوف ہے مجھے کہ اگر میں یہ کام انجام نہ دوں فَتَحِلَّ بِي قَارِعَةٌ لَا يَطْفَهُوَا أَنِّي أَحَد ایسی سزا ملے گی مجھے کوئی مجھ سے اس سزا کو ہٹا نہیں سکتا اللہ اللہ خدا کی قسام ولایت کی عظمت ولایت کی عظمت آپ سرور کائنات فَتَحِلُّ بِي قَارِعَةٌ لَا يَطْفَعُهَا أَنِّي أَحَد وہ سزا ملے گی قدرت سے کوئی اس کو مجھ سے ہٹانے والا نہ ہوگا وَإِنْ عَضْمَتْ حِیلَتَهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَا لِأَنَّهُ عَعْلَمَنِي إِنِّي إِنْ لَمْ أُبَلِقِ اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے مَا يَنْتِقْوَيْنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحِنْ يُوْحَا یہ اپنی مرضی سے گپتگو نہیں ہے یہ خود بس سرور کائنات جملے سرور یاد رکھیے وہی کسے کہتے ہیں اب میں پلٹوں گا وہی کسے کہتے ہیں وہی مقتصر ہے وہی بہت مقتصر ہے جیسے قرآن نے کہا آقیم السلط نماز قائم کرو کہیں قرآن کریم نے نہیں کہا آزان دو عقامت دو نیت کرو پھر سورہ ہم پڑو پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑو پھر رکو میں جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ اور پھر سجدے میں جاؤ پھر دو سجدے بجا لاؤ پھر بلند ہو اس کے بعد پھر پہلی رکعت کی طرف دوسری رکعت پڑو پھر دعا خنود پڑو پھر رکو میں جاؤ کہیں یہ ترتیب دو رکعت نماز کی پورے قرآن میں خدا نے کہا آقیم السلط نماز قائم کرو بس کیسے قائم کرنا جیسا یہ پیغمبر کرے گا ویسے تم کرو تو سوال یہ ہے پیغمبر نے جو رکو سجدے رکعت میں سورت تلاوت کی اپنی مرضی سے کیا یا اس کے حکم سے تو پتا چلا قرآن مقتصر ہے مفصل پیغمبر ہے خود واضح ہے قرآن بالکل شاہد ہے مقتصر ہے اس کی تفصیل اور اس کی تفصیل پیغمبر ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا اس پیغمبر کی صیرت کا نام دین ہے جو کہے کرو جو کرے کرو جو کہے سنو تو اب آپ دیکھئے سرور کائنات کا ارشاد کہ اگر میں یہ نہ پہنچاؤں ہوا لَأَنَّهُ عَعْلَمَنِي اس لئے کہ خدا نے مجھے یہ تعلیم دی اِنِّئِ لَمْ أُبَلِّقْ مَا عَنْزَلَ إِلَيَّ اگر یہ میں نے نہیں پہنچایا جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے فَمَا بَلَّقْتُ رِسَالَتَ میں نے پوری زندگی میں کوئی رسالت کا کام نہیں کیا کوئی کام میں نے نہیں کیا فَمَا بَلَّقْتُ رِسَالَتَ فَقَدْ دَمِنَ لِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور خدا نے یہ زمانت دی ہے مجھے کس چیز کی ہے الْعِسْمَتَ مجھے محفوظ رکھنے کی کس سے وَهُوَ اللَّهُ الْكَافِيَ الْكَرِيمُ میرا خدا مجھے میری حفاظت کے لئے کافی ہے کس سے حفاظت سارے مسلمان ہیں یہاں کس سے حفاظت آگے چل کر جو جملے آ رہے ہیں وہ میرے نہیں کسی خطیب کے نہیں ہے وَاللَّهِ الْعَظِيمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمُ سرورِ کائنات کی جملے اور سرورِ کائنات کی جملے نہیں ہے خدا اندعالم کی جملے اس لئے کہ پیغمبر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْهُ وَإِلَّهِ وَهِيُنْيُوهَ وَهِي کے جملے میں نے ارس کیا خدا نے کہا روزے رکھو کب سے کب تک کن چیزوں سے بچنا کہاں قرآن نے کہا کن چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے پیغمبر خدا بتائیں گے کتنی رکعت نمات پیغمبر خدا بتائیں گے تمام ارکان حج کتنی دفعہ طواب کرنا کہاں کہا کہاں کہاں کتنی دفعہ سائی کرنا کہاں کہاں کتنی دفعہ پتھر مارنے کہاں کہاں عرفات میں کتنی دیر تک روکنا کہاں کہا یہ سب پیغمبر خدا جو کریں گے وہ وحی ہے یہ مقتصر پیغمبر اس کا مفصل ہے تو ایسی صورت میں پیغمبر کا کام پیغمبر کا قول پیغمبر کا فعل وحیِ الٰہی اب آئیے سرور کائنات کا ارشاد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فَأَوْحَا إِلَيَّ پس اب خدا نے مجھ پر وہی نازل کی وَهُوَ اللَّهُ الْكَافِيَ الْكَرِيمِ وہی میری حفاظت کیلئے کافی وکرِيم ہے فَأَوْحَا إِلَيَّ مجھ پر وہی نازل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّقْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّك فِي عَلِي خطبے میں فِي عَلِي ہے خطبے میں فِي عَلِي ہے يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّقْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّك فِي عَلِي وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ بلکل وہی سرور کائنات کے جملے کہ میں نے اگر یہ نہیں کیا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہی جملے یہاں پر اے حبیب اگر یہ نہیں کیا تو تو نے کچھ بھی نہیں کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِن النَّاسِ بلکل وہی جملے خدا تمہیں لوگوں سے بچائے گا مَا أَشِرَ النَّاسِ لوگو مَا قَسَّرْتُ فِي تَبْلِغِ مَا أَنزَلَهُ إِلَيَّ میں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی پروڑگار عالم نے جو بھی نازل کیا اس کو پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں پتھر میں نے کھائے تلوارے میں نے کھائی دانت میرے شہید ہوئے ابا میری پھٹی پیر اس سر سے پیر تک زخمی میں ہوا میں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی پروڑگار عالم کے کسی حکم کو تم تک پہنچانے میں فِي تَبْلِغِ مَا أَنزَلَهُ إِلَيَّ وَعَنَا مُبَيِّنٌ لَكُمْ سَبَبَ حَازِلَ اب میں تمہیں بتاؤں کی اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے کیا مطلب یعنی خدا نے میری ساری زحمتوں کو لپیٹ کے اس میں بند کر دیا کہ اگر یہ کیا تو زحمت قبول اگر یہ نہیں کیا تو رسالت گئی میں بتاؤں پورے قرآن میں کہ خدا کبھی اس میرے کریم پروردگار نے مجھ سے وہ لہجہ اختیار نہیں کیا جو یہاں اختیار کیا جب بھی مجھے خطاب کیا تَاحا میرے پاک و پاکیزہ بندے اور اس سے بڑھ کر یا سین اے سردار انبیاء جو خدا مجھے سردار انبیاء کہہ کے پکارے جو خدا مجھے تَاحا کہہ کے پکارے جو خدا مجھے یا ایوہ المزمل کہہ کے پکارے میری ساری زندگی کی زحمتوں کو ختم کر دے اگر یہ نہ کروں تو یہ کونسا حکم ہے اب میں اس کی وضاحت کر دوں سرور کائنات فرماتے ہیں وَأَنَا مُبَيِّنٌ لَكُمْ سَبَبِ حَادْهِ الْآیَا میں تمہیں بیان کیے دیتا ہوں اس آیت کا سبب اس ڈانٹ کا سبب اس لب و لہجے کا سبب کہ کیوں خدا نے میری زندگی کے آخر میں یہ لب و لہجے اختیار کیا جو میری زندگی کے شروع سے لے کے اب تک مجھے نو کی طرح نہیں پکارا آدم کی طرح نہیں پکارا علیہ سے عقب کی طرح یوسف یونس کی طرح نہیں پکارا یحیٰ خزر کتاب یحیٰ لے پکڑ لے کتاب یحیٰ اسی طرح سے یا یحیٰ خزر کتاب یحیٰ لو کتاب پکڑ لو کبھی خاتم الانبیاء سے یہ خطاب قرآن نے نہیں کیا جب بھی خطاب کیا لقب سے پکارا عہدے سے پکارا نام نہیں لیا عظمت و جلالت و محبت کی خاطر محبوب اپنے محب کا نام نہیں لیتا پھول سے تشبیح دیتا چاند سے تشبیح دیتا سورج سے تشبیح دیتا بلکل قرآن نے وَشَمْسِ وَضَحَاحَا سورج کی قسم کونسا سورج یہ سورج نہیں جس کے نور کے قطرے کا نام یہ سورج ہے اس نور کل کی قسم اس محطاب امامت کی قسم وہاں یعنی جب بھی سرور کائنات کو پکارا قرآن نے علقاب سے کیا بات ہے زندگی کے آخری لمحے خدا کا یہ لبولہ جا یہ سختی کہ پوری رسالت ختم اگر یہ نہیں کیا تو اب سوچنا ہے کہ پیغمبر خدا اس خطبے کے شروع میں کیا فرمائے مسلمانوں اس تنکے سے متعلق بھی جو احکام تھے میں نے تم تک پہنچایا نہیں تو جب تنکے سے متعلق بھی پہنچائے گئے تھے احکام روزہ رکھا حج کیا حج کرکار زکاة دی جہاد کیا زکاة دلوائی خمز دیا سب پر عمل ہو چکا کیا رہ گیا ہے جو دین پورا ایک طرف رسالت ایک طرف اور یہ ایک طرف کیا رہ گیا اب آپ غور کیجئے ارشاد ہوتا انا مبین لکم سبب حاضی لائے میں اس آیت کا سبب تمہیں بیان کیے دیتا واضح کیے دیتا ہوں واضح کیے دیتا ان جبریل علیہ السلام حبت علیہ مرارا ثلاث جبریل تین دفعہ مقرر آئے ہیں اس آیت کو لے کے تین دفعہ مش پر نازل ہوئے ہیں اس آیت کو لے کے یا مرنی ان سلام ربی پہلے تو حسب سابق پروہدگار عالم کا مشتق سلام پہنچا وہو السلام اس لئے کی سلام کا مبدہ وہی ذات مقدس ہے ان اقوم فی حاد المشت کہ جبریل نے زور دیا کہ نہیں یہاں سے آگے قدم نہیں بڑھنا بس یہی منزل کرنا اسی لقود اخ سہرہ میں اسی جلتی ہوئے دوپ میں اسی تپتی ہوئے سہرہ میں اسی بے آب و گیا سہرہ میں جو ایک چھوٹا سا طالب تھا غدیر خم اس میدان کا نام تھا غدیر طالب کو کہتے ہیں وہاں بادل کا پانی جمع بارش کا پانی جمع ہوتا تھا اس میں یا تو کہتے ہیں کوئی چشمہ تھا چھوٹا سا یا کہتے ہیں کہ ذرا سا گہرائی تھی اس میں بارش کا پانی اطراب ساکے جمع ہوتا تھا تو وہ غدیر بن جاتا تھا غدیر یعنی طالب بن جاتا تھا اب جو بھی تھا وہاں پر کہ وضو بھی کر سکتے تھے وہاں پر پانی یعنی اتنا تھا کہ حاجی وضو کر سکتے تھے ورنہ اس سے ہٹ کر لقو دکھ سہرہ ایک ہی درک تھا جس کے نیچے سرور کائنات کی نماز کے لیے انتظام کیا گیا اطراف میں کوئی درک بھی نہیں ہے لقو دکھ سہرہ میں تبتی ہوئی دوپ میں جلتی ہوئی سہرہ میں اور روایت تبری نے یہ نقل کی ہے کہ لوگ ابائیں اور امامیں امامیں اتار اتار کے قدموں کے نیچے رکھ رہے تھے لوگ چونکہ پیر جل رہے تھے یاد رکھئے اہم ترین پیغام کو پہنچانا ایسا احتمام کی بولنا چاہے تو بھی نہ بولیں بولنا چاہے تو بھی نہ بولیں جلتے ہوئے پیر فوراں یاد آ جائیں تبتی ہوئی دوپ یاد آ جائیں تنپتے ہوئے دل یاد آ جائیں ایسی منزل کو منتقب کیا اب سرور کائنات فرماتے ہیں میران انسلاز تین دفع جمریل آئے یا مرین انسلام ربی میرے پروڑگار کا سلام پہنچا وہ وہ سلام اس لئے کہ سلام کا مبدہ وہی ذات مقدس ہے ان اقوم فی حاد المشد اس مقام سے نہ آگے بڑھو نہ پیچھے یہاں کھڑا ہو جاؤں فَعُعُلِمَ كُلَّ عَبْيَدْ وَأَصْوَدْ ہر گورے اور کالے کو میں اعلان کر دوں ان علی بن بی طالب اخی اب آپ غور کیجئے کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھئے کتابوں کے والے پہلے میں نے دیئے میں اعلان کر دوں کیا اعلان کروں کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ علی بن بی طالب میرے بھائی میرے وسیع میرے جانشین میرا خلیفہ اور میرے بعد امام ہے میری امت کا کیا رہ گیا کیا باقی رہ گیا اب اس کے بعد وال امام من بعدی الَّذِي مَحَلَّهُ مِنِّي مَحَلَّ حَارُونَ مِنْ مُوسَى اور اتنی وضاحت کہ سرور کائنات فرماتے ہیں علی کی منزل میرے لئے وحی ہے جو حارون کی منزل اور محل موسا کے لئے تھی اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِ مگر یہ کہ حارون نبی بھی تھے مگر علی میرے بات نبی نہیں نبوت کی نفی اب یہاں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں یاد رکھئے نبوت کی نفی حارون کے بہت سے عصاب تھے ایک تو موسا کے چہزاد بھائی تھے دوسرا یہ کہ نبی تھے نبی معصوم ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے تیسرا یہ کہ حضرت موسا کی جگہ پر ہمیشہ وہ خلیفت جب حضرت موسا کو حطور پر جا رہے ہیں تو قوم کے درمیان حضرت موسا کے خلیفہ جانشین حضرت حارون نے اور چوتھا یہ کہ حضرت موسا کی نسل بھی حضرت حارون سے چلی ہے جیسے سرور کائنات کی نسل مولای کائنات سے حضرت حارون سے بہت سی مشابہت ہے ان میں سے تمام مشابہتوں کی نفی نہیں کی پیغمبر نے ایک چیز کی نفی کی وہ کیا نبوت نبوت کی نفی کر کے باقی اوصاف کی نفی نہ کرنا خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کے علاوہ اب جو صفت حارون میں ہے وہی صفت اب اگر حارون معصوم ہے علی معصوم ورنہ اس بات کی نفی کرتے نبوت کی نفی کی اس بات کی نفی نہیں کی تو اب خود بخود نبوت کے علاوہ ہر وہ صفت جو حارون کے لئے ثابت ہے وہی صفت علی کے لئے ثابت ہے تو ایسی صورت میں نکالو علی کے علاوہ کوئی معصوم ہم سر جکا لیں اللہ حادری اللہ حادری اللہ حادری اللہ حادری بابا دے بلن نعرہ صلوات اللہ حادری ارشاد ہوتا ہے اِنَّ جِبْرِیلَ عَلَيْئِ اسْلَام حَوَطَيْ لَيْ مِرَارًا ثَلَاثًا يَأْمُرْنِي عَنْ سَلَامْ رَبِّ وَهُوَ السَّلَامْ عَنْ عَقُومَ بِحَازَ الْمَشْعَدْ فَعُلِمَ كُلَّ عَبْيَدْ وَأَسْوَطْ میں اعلان کر دوں ہر سیاہ گورے اور سیاہ کے درمیان اَنَّ عَلِي بْنَبِي تَعْلِبْ اَخِي وَوَصِيِّ وَخَلِيفَةِ وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِ اور یاد رکھیے لفظ امام آ گیا تو اب آپ کا ذہن ساپ ہو جائے کہ اگر نبی نہیں تھا حارن نبی تھے حارن نبی تھے مگر علی امام ہے علی امام ہے امام بڑا یا نبی اس کے لئے پھر سورہ بخرا کی طرف رجوع کیجئے خلت ملی نبوت ملی رسالت ملی آخر میں امامت ملی پروہ دگار عالم نے امامت ہے علی کے لئے نبوت نہیں ہے امامت ہے وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِ اس کے بعد سرورہ کائنات کا ارشاعت وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي مَحَلَّهُ مَحَلَّ مِنِّ مَحَلَّ حَارُونَ مِنْ مُوسَى اِلَّا عَنَّهُ الْا نَبِيِ بَعْدِ وَهُوَ وَلِيُكُمْ اور دیکھو علی میرا وسی میرا خلیفہ میرا جانشین تمہارا امام اور یہ تمہارا ولی ہے اب یہاں اس وضاحت میں تمہارا ولی ہے کیسا ولی؟ وَهُوَ وَلِيُكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِ جیسے اللہ تمہارا ولی ہے اسی طرح سے رسول تمہارا ولی ہے اسی طرح سے علی تمہارا ولی ہے تو اب وہ ولایت جو ایک مومن کو ایک مومن سے ہے یا باپ کی ولایت اولاد کے اوپر یا حاکم شرعہ کی ولایت دیوانوں کے اوپر چونکہ دیوانا اپنے مال پر تصرف نہیں کر سکتا حاکم شرعہ کے ہاتھ میں ہوگا اس کا مال اس کی زیادہ سے صرف وہ ولایت جو شوہر کو بیوی کے اوپر ہے وہ ولایت جو یتیموں کا حاکم شرعہ کے پاس ہے وہ ولایت جو ایک مومن کی ولایت ایک مومن کے پاس ہے یعنی ولایت ولایت تقوینی اور تشریح جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا ولایت خود قرآن کریم کی آیات کے مطابق ولی اولیاء جمع مفرد مولا یہ معنی میں جو ولایت آئی ہے ستائیس معنی میں آئی ہے میں ظاہر ہے اب یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی تمہارا ولی اس معنی میں ہے جس معنی میں خدا ولی ہے جس معنی میں میں ولی ہوں تو اب خدا نے اب آگے خود قرآن کریم اب قرآن کریم آیت دیکھئے ارشاد ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَتْ أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ عَلَيَّ بِذَالِكَ آیتاً من کتابی اور اس ولایت کے بارے میں بھی اے میری عمت میں تمہیں بتا دوں کہ خود قرآن نے ولایت کے سلسلے میں وضاحت کی آیت مجھ پر نازل کی اور اسی سورہ وارکہ مائدہ کی آیت ہے یہ بھی بلکل اسی سورہ آیت تبلیغ کے بلکل آیت تبلیغ سے چند آیتیں پہلے یہ آیت ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَحَتُونَتَ زَكَاةُ وَهُمْ رَاكِونَ سورہ وارکہ مائدہ آیت نور پشپن یہ آیت ولایت پشپن ہے اور آیت تبلیغ سٹھ سٹھ ہے سیون آیت تبلیغ ہے اور آیت ولایت اسی سورہ کی آیت ولایت ہے آیت نور ففٹی فائب اسی سورہ کی سورہ بارکہ مائدہ کی آیت ہے تو اب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَا أَنْكُمُ الرِّسَّةُ آپ کو پتا ہے اِنَّمَا کے معنی فقط بس صرف ٹھیک اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور بلا استثناء ارشاد ہوا وَرَسُولُ اور تمہارا ولی رسول ہے اس کا رسول ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِونَ اور وہ تمہارے ولی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں نماز کی حالت اور رکوع کی حالت میں زکاة دی ٹھیک بلا استثناء جو ولایت خدا کے لئے وہی ولایت رسول کے لئے جو ولایت رسول کے لئے وہی ولایت علی کے لئے اب میں آپ کی خدمت مرض کروں خدا کی ولایت خدا کی ولایت موت و حیات و زندگی پہلے خطبے میں پڑھ چکے اب توحید کے باپ میں آپ پڑھ چکے وہی ہساتا وہی رولاتا وہی زندہ کرتا وہی مارتا موت و حیات و رزق و عزت و زلت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں یہ ولایت اللہ ہے یہ ولایت اللہ کی کائنات کل کا بلا استثناء اسی ولایت کو اپنے رسول کے لئے ثابت کیا انما ولیکم اللہ جو ولایت اللہ کے لئے ہے و رسولو وہی ولایت رسول کے لئے بلا استثناء وہی خدای اور رسول والی ولایت میں نے کہا سرور کائنات کا خطبہ ہے موت و حیات خدا کے پاس تو اس نے یہ ولایت رسول کو دی رسول سے یہ ولایت خط بخط منتقل ہوئی اس کے لئے جس نے رکوع کی حالت میں آپ کو یہ نہیں کہے ولایت کے معنی یعنی پوری طرح کسی چیز پر پوری طرح تحکم پوری طرح کنٹرول پوری طرح قبضہ اپنی مملکہ تو اپنی ملکیت سمجھ کے اپنی مرضی سے چلانا ورنہ دوستی اور محبت کے معنی میں ولایت ہر مومن کے لئے اسی سورے کی آیت ہے ہر مومن دوسرے مومن کا ولی انہم المومنون اولیاء بادہم بادہ اسی سورے ہمارک کے معایدہ کی آیت ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا ولی ہے کیا مطلب دوست ہے تو اگر دوست کے معنی میں آتی تو پھر حرف انمہ کے بعد تین شخصیات میں ولایت کو منحصر کرنا بلکل باطل ہے بلکل غلط ہے اس نے کہ جب ہر مومن دوسرے مومن کا ولی ہے تو پھر اس ولایت میں اور اس ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے تو عظمت ہی کیا ہے کہ خدا کیوں فرماتا ہے انمہ ولی نہیں بس صرف ولی تمہارا خدا ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ جس نے حالت رکو میں زکاة دی وہ تمہارا ولی ہے تو ولایت اللہ کا اعلان ہم کرتے ہیں ولایت اللہ کا اعلان اس کی قبرعائی اور اس کی توحید کا اعلان ہم جب کرتے ہیں اللہ اکبر چار دفعہ دو دفعہ یہ ولایت اللہ کا اعلان ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا اس کے قبرعائی کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتا اس کی حکومت اس کی سلطنت وہ خالق وہ مالک وہ رازق وہ رب سب وہی ولایت کا اقرار کرنے کے لئے مقتصر جملے دیا آزان و عقامت میں کہ چار دفعہ تکبیر کہا اور دو دفعہ توحید کہا لا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور ولایت رسول خدا کا اعلان کرنے کیا کہا آپ نے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو آپ یہی پر رک جائیے ولایت اگلی منزل اگر آپ کو آیت کی تکمیل نہیں کرنی ہے تو رک جائیے اگر آپ قرآن کو مکمل اور آیت کو ناقص نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آگے بڑھئے آگے بڑھئے اگلے جو ولی ہیں ان کی ولاد کے اعلان کر دیجئے تو اشہدو انہ امیر المحمد اب میں آگے چل کے کل کی گفتگووں پر ارز کروں گا جب اس خطبے کے بعد نماز کا وقت آیا نماز کا وقت آیا تو سرور کائنات نے کس سے فرمایا ابو ذر سے بلانے کے لئے مسلمانوں کو بلانے کے لئے سلمان سے کہا تھا انہوں نے آواز دی حی اللہ خیر العمل بلانے جانا خیر العمل کی طرف خیر العمل کو دیکھیں آزان و عقامت آپ اٹھا کے دیکھئے یمن میں آزان ہوتی آہل سنت ہے آزان ہوتی اس میں خیر العمل ہے یمنی آزان میں خیر اہل والی اللہ نہیں ہے sûr آہل سنت ہے خیر العمل ان کے آزان میں شامل آپ ریڈیو اٹھا کے دیکھے ریڈیو میں سنیے گا ان کے ریڈیو پر آج آزان آتی ہے حی اللہ خیر العمل یمن میں چونکہ وحابیت کے ذریب حصر نہیں رہے یمن میں حی اللہ خیر العمل آزان و магامت میں آج بھی ہے حجاس میں حی اللہ خیر العمل آزان و магامت سے نکال دیا کیوں اگر ہی علا خیر العمل ہوتا تو سب کا ذہن وہی جاتا چونکہ سلمان نے اسی جملے سے باواز بلن پکار کے سب کو بلائے تھا تو چونکہ سارے مسلمانوں کا ذہن وہاں منتقل ہو رہا تھا تو کیا کیا اس کو آزان سے نکال دو پھر اس کی جگہ پر کیا رکھیں السلام و خیر و من انہوں نماز سونے سے بہتر ہے کوئی جملہ بنتا بھی نہیں ہے یعنی سونے سے نماز کا مقابلہ کر آیا گیا یہ نماز سونے سے بہتر ہے سونے کے بجائے چلے آؤ نماز پڑھ لو وانا اگر سوتے رہو تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرش نہیں ہے بس بہتر ہے حی علا خیر العمل دوڑو افضل عمل کی طرف نکالو اس کو نہیں نکالو گے تو ذہن وہی جائے گا اب جب خیر العمل جہاں پر نام نہیں ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے تو کہاں آپ ازر کے آزان کو برداشت کرتے ہیں آج نکتے کے طور پر یہاں علمی گفتگو نہیں بخدا یہ ایک تاریخی خطبے پر گفتگو ہو رہی ہے سر آپ تبری کو اٹھا کے دیکھئے اہل سنت کا بلکہ بانیوں میں سے اس مکتب و مذہب کا آپ اس کو اٹھا کے دیکھئے ہی علا خیر عمل پیغمبر کی زندگی میں جزہ آزان و عقامت ہے کس مسلحت کی بنا پر اس کو ہٹایا پھر کس مسلحت تو اب آپ سوچئے کہ صرف ایک جملہ جو غدیر کو یاد دلا دے اس کو برداشت نہ کریں تو کیا آزان و عقامت میں علی کا نام برداشت کریں گے علی کا نام غدیر کے بعد تھا نکالا گیا نکالا گیا ہی علا خیر عمل کی طرح اس کو نکالا گیا اس لئے کی اسی مقام پر